یہ ہے جی ٹیبر سلطہ اور سے مدرو روڈ پیٹ کر رہے ہیں یہ بھل خانی ہے وہاں پہ یہ ذرا علاقہ ہے روڈ کی حالت اچھی نہیں ہے اس لیے سلو سلو جا رہے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ لخب ہے کے لیے روڈ کے اوپر کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ ایک زمانہ تھا جب ہر روڈ پہ ایسے درخت ہوا کرتے تھے بڑے بڑے تو اس کے بعد ایک ایسا ریولیشن آیا کہ روڈ بڑے بننے شروع ہو گئے اور درخت کٹنے شروع ہو گئے اب اگر کسی پرانے روڈ پہ ہم چلے جاتے ہیں تو وہاں دونوں سائیڈوں پہ بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں تو وہ ایک عجیب سا ماہور پہ دراتا ہے درخت ہم نہ ہونے کے بڑا پر رہے گئے پیرلیس پہ پھر بھی درخت ہے ساتھ ساتھ اب آتی ہم ہی ہیں زرائی رکھ بھی ہیں لوگ اپنے رکھوں میں بیٹھے ہیں یہ عام کے باغات ہیں اس سے پہلے کھولوں کے باغات تھے قلاب کے پھر اس کے بعد وہاں نے دیکھا تو مالٹی کے باغات تھے یہ کون سی فصل ہے جی مکہی بجیو ہی ہے تو ایک خان سا بیٹے ہیں بجے وہ کہہ رہی ہیں نسوار کی فصل ہے سارے دوست پیٹھے ہیں نہیں گھر شاپ ہو رہی ہے نہیں تو یہ خلیل خان ساپ ڈرائیو کر رہے ہیں جی گاڑی یہ باقی دوست بھی بیٹھے ہیں چیری ٹھے ہوں چیری ٹھے کا ڈرائیو کرو یہ کشتہ ہے فولاد ہمارے ڈرائمر صاحب ابھی استعمال کریں گے تو پھر اس کشتہ کے بعد جو ہے نا روڈ ایسے لگے گا جیسے پھولوں کی جادر ہو یہ دیکھیں جی یہ گلاب کے پھولوں کے باغات ہیں یہ مترو تیرہ کلومیٹر رہ دیا یہاں سے یہ ذراعی علاقہ ہے یہ خاد کی بوریاں بائک پہ لے کے جا رہا ہے ایک بھائی تین بوریاں ہیں بائک پہ آگے ایک گاڑی آ رہی ہے جس کو کہتے ہیں جی مہران یہ کماد ہے جس آت سامنے گنے کی فسد گنے کی فسد یہ کباس بھی تیار ہے جی یہ کباس بھی تیار ہے جی یہ کباس یہ روڈ پھر جمپ تھوڑی سی گاڑی چلتی ہے پھر روڈ خراب آ جاتا ہے ابھی ملک سے نحو ست تو ٹل گئی کل کی چودہ اگست والے دن ہے وزیراعظم حلق اٹھائے گا کاکر صاحب تو اللہ کرے وہ پاکستان کے لئے کوئی اچھا شبون ثابت ہوگا دیکھیں آگے کیا بنتا ہے سولہ مہینوں کی حکومت میں تو نام حسرت سکتے تھے نہ رو سکتے تھے ساری پارٹیوں کے کارکون یا سپوٹر یا ووٹر کسی ایک پارٹی کا سوال ہی نہیں تھا یہاں اللہ بخشے اگر ان کی قسمت میں ہو یہ جو پی ڈی ایم ڈھولا آیا تھا وہ انہیں تو پاکستان کا وہ حال کیا جیسے لوٹ کم حال نہیں ہوتا مالک علیمت لینے کے لئے جیتی ہوئی فوجیں نا ٹوٹ پڑتی ہیں تو اس طرح وہ سارے وزیر اسی سے زیادہ وزیر تھے سولہ مہینے کے لئے انہوں نے اس طرح کھایا اور باکستان کا یہ حال کر لیا لیکن ایک فائدہ ہوا کہ ہماری مومنٹ جو نہ وہ کم ہو گئی پہلے ہر ہفتے ہم گاؤں جایا کرتے تھے پیٹرول سستہ تھا ڈھیر سوڑ پہ لیٹر تھا پندرہ سو کو پیٹرول دلواتے تھے گاؤں میں تو اب خیر سے پچ پن سو کا پیٹرول ڈالتا ہے پھر ہم گاؤں جاتے ہیں باقی جو قصر تھی انہوں نے آخری پہنچے مہینوں میں یوں نکالی کہ بجلی قبلتی نہیں ہو رہا بڑا دی ہے جلو وہ جہاں زخم ہوتے ہیں وہاں ترت تو ہوتا ہے بہت سے نکالتا ہے وہاں سے تو اس لئے وہ یاد آگیا چھوڑے لانت میں جب بڑے دنوں پہ اب ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں مترو روڈ کی جب بہ سلطان سے یہ مترو روڈ پہ ہم جا رہے ہیں یہ پھولوں کے باق ہیں یہ دونوں سائنڈوں پہ یہ چھوٹی چھوٹی عبادیاں راستے میں جیسے کوئی چاک آتے ہیں یہ چاک ممبر ایک سو اٹھانوے ڈبلیو بی یہ یا علی مدد والے بھائی ہیں یہاں پہ اور یہ کسی کو دے رہا ہے یہ سامنے جی چاند گاڑی سے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں وہ آ رہی تھی جانور یہاں پالے جاتے ہیں اچھے پالے جاتے ہیں چلے بس ہل پیجی جا رہی ہے سڑھ سڑھ کے دونوں طرف جو درخت ہیں بہت بارے لگ رہے ہیں اکسیجن بافر مقدار میں یہاں مل رہی ہے جن کے پھر بڑے کمزور ہیں ان کے لئے تو یہ نعمت سے لگ رہی ہے ویسے بھی ہوا ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ میں جو انسانوں کے لئے بنائی ہے اور جن کے پھر بڑے کمزور ہیں ان کے لئے تو پھر زندگی ہے نا لائف ہے یہ کارٹل کی فصل ہے یہ کارٹل کی فصل ہے یہ گھر ہے تو یہ اسی طرح ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے یہ ایدوار بازار لگا ہوا ہے جی سامنے یہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئے فریش سبزی فریش سبزی یہاں جی یہ پیچھے یہ واپسی پہ ہم نے یہاں پھر زے لے کے گھر جا نہیں ہے یہ ہی زے لے نہیں ہے کھانا انشاءاللہ پھر واپسی پہ ڈیٹیل آپ کو سبزی دکھائیں گے ہمیں میں ایک بات بولوں یہاں پہ کہ میں نے ایک ڈاکومنٹری رکھی دی کہ یورپ میں نا دیہاتو میں جب روڈ نکلتے ہیں روڈ پہ آتے ہیں تو روڈ کے سائیڈوں پہ جو کسان ہیں وہ چھوٹے 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 شاپیں بنا دیتے ہیں سبزیاں رکھ دیتے ہیں ان کے اوپر ریڈ لکھ کے رکھ دیتے ہیں اور ساتھ گلہ رکھ دیتے ہیں اور وہاں کوئی شاپ کی پر نہیں ہوتا اور جو گاڑی وہاں رکھتی ہے اپنی ضرورت کے مطابق چیز اٹھا لیتی ہے وہ سبزی جو خالص ہوتی ہے اسی کھیت سے وہ پیسے گلے میں ڈال دیتی ہے تو یہ خلیل بھائی نے ابھی ہمیں بتایا کہ یہاں تازہ سبزی ملتی ہے یہاں گلے والا زیسٹم تو نہیں ہے شاپ کی پر بیٹھتا ہے لیکن پھر بھی ایک بات مجھے یاد آگئی میں نے کہا کھلیل بھائی بتا رہے ہیں اچھا خلیل بھائی بتا رہے ہیں کہ یہاں وہاں تو صرف گلہ ہوتا ہے یہاں تین بندے بٹھائے ہوتے ہیں ایک جو سبزی دول کے دیتا ہے ایک پیسے لیتا ہے ایک ان کی حفاظت کے لیے یہ چھوٹا سا پمپو لگایا ہوگا ہے پیٹرل کا یہ کپاس کی چنائی ہو رہی ہے یہ کپاس کی چنائی ہو رہی ہے یہ لیڈیز جو ہے نا وہ کپاس چنائی ہو رہی ہے اللہ حافظ پھر واپسی پہ ملاقات ہوگی اور وہاں جا کے بھی آپ کو ہم دکھائیں گے وہ انہاں کا کرمپور پنجاب کا کرمپور ایک سندھ میں بھی ہے جہاں پہ جرانی قبیلہ رہتا ہے اور دوسرے قبائل بھی رہتے ہیں وہاں پلوچ قبائل بھی ہیں سندھی بھی ہیں وہاں پہ لیکن یہ ہم پنجاب والے کرمپور کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ پھر وہاں پہنچ کے آپ کو دکھاتے ہیں پاکسان جندہ بات پاک آرمی زندہ بات